سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالپ ہیں تو آئی جی صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جی افنسن میں سمیں آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کے طرف آئی جی صاحب بار بار نشانتہ ہی کر دے ہیں اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت قسم میں پوسیڈنگ میں ایک پروینشل پولیس کا موس سینئر آفرسر جو آئی جی ہے اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جو انسا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس کے اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چار شیٹ کر کے فردر ایبیٹس بھی دے لی ہے کیونکہ جن لوگوں کو جو انسا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹن بارڈر اور بیسٹن بارڈر جو ہے اور ہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی سمجھلیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہے بہرحال بہر کیف میں آپ کو بار بار اتمنال دلا چکا ہوں ہماری اپنی کچھ انڈیپنڈنٹ جو سورسز ہیں ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک دومین میں نہ لے کے آئی جائے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جنرلسٹ ہیں اور بڑے کریڈبل قسم کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہیں وہ امران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے اس کی زندگی موت کا اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہیں وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اتمنان یونسہ ہے وہ بخش خبریں یا اطلاع دی جاتی ہیں کہ امران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے یہ ایک سنجیدہ نویت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر انکر پرسن یا کریڈبل جنرلسٹ زندہ نہیں ہے پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں بہت ان کے جنسہ ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے سٹرونگ قسم کے ریسورسز ہیں کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ان کی جو نیوز ہیں اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی اس کی بجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جنرلسٹ ہیں یا جو موسٹ ریڈبل انکر پرسن ہے جو پاکستان میں جو پچاس ساٹھ اور ستر سال بھی عمرے ہیں ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائعے ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائعے بھی یہ کنفرم رپیٹرلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو انچہا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روب صحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحابتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چکے عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے اور یہ اب جیٹ بلیک سے گریے میں آ گیا اور گریے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سیملر کیس میں سمیح ابراہیم صاحب کو بھی کٹنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے پھر اسلام پاک پولس نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کٹنیپ ہوئے ہیں کوئی کیمرہ نہیں تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اتمنان سے بڑے سکون سے چھے دن گزرنے کے بعد سمیح ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں تو دو فیکٹس اور سرکمسٹانسز انڈر سینیریو لیکن جو آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاومت کی پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تک جس نے امران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پیکپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں اور بعد ازا جونسہ ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں تو اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ اکل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں ہم بار بار رپیز جونسہ وہ کرنے آئے ہیں اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیرٹوریل کانسٹیوشنل جورسٹکشن میں جتنے ادارے ہیں چاہے وہ دفاعی ور ریاستی ادارے ہیں چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں چاہے وہ ایف آئی اے ہیں چاہے وہ پولیس ہیں جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیہی حدود میں وہ تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں یا چاہے وہ فائنینشل ریسورسز ہیں ان تمام کو یوٹلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جنسا ہے وہ مدنظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درامت اور احترام چاہتے ہیں برائے مربانی عمران ریاس خان کو اب بازیب کر دیا جائے کسی بھی شخص کو ڈیو پروسسس سے آپ ڈنائے نہیں کر سکتے آپ نے اس کو سٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے کافی چیز آکے نکل چکی ہے اگر عمران ریاس خان کا کیس کو میں ایک اولڈ ڈیز کنسیڈر کر لوں پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں تو اس پہ بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائیڈ ہوتا ہے نا وہ ریکووری کے لیے اس بیماری اولڈ بیماری کی یا ٹریپمنٹ کے لیے وہ کافی گزر گی میہ صاحب یہ بتائیے گا میہ صاحب یہ بتائیے گا آئی صاحب کی باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاس جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائیں گے دیکھیں جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھہرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے مختلف قسم کی administrative manipulation یعنی کہ انتظامی حیرہ پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں اس طرح کے بلکل بے مقصد قسم کے اور بے مانی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں نمبر وان اور نمبر ٹو جو انسا ہے پھر inability یعنی کہ اپنی واضح جو انسا ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیاں اظہار کرتی ہے یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے چونکہ آپ بڑے انتہائی موثر اور باخبر قسم کے کوٹ ریپورٹرز ہیں آپ کے سامنے روز مرہ کی بنیاد پر شیکنوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیاں کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزولف نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے یعنی کہ ایک long detail and books of tricks ہے جس کی بیسز پہ books of manipulation کے وہ tricks نکالے جاتی ہیں کہ ہیرہ پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئی ہیلے بہانے نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں لیکن میں باوجود اس کے جنسا اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں جب آئی جی صاحب لازمی طور پر چار شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی داروں کو تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جنسا اقرار جرم کر لیں اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی فلس موجود ہے واضح طور پر ان کو evidence دکھائی گئی واضح طور پر ان کی misrepresentations misstatements اور misquotations of events facts and circumstances repeatedly highlight ہوئے جو بیان دیتے ہیں آقے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں وہ پکڑا جاتا ہے پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے میعہ صاحب یہ بتائیے گا اب کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جون صاحب آپ کے سامنے جواز پیش کرے سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں جی ہم وہ جی آفنسنگ میں یہ کر لیا جی وہ آفانسنگ کے نمبر نکل ہے یہ سارے ہیلے بہانے ہیں principally آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر بابانگے دول کہہ رہا ہوں تو ایک ایسے چو صرف ایک ایسے چو کہ اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو ان سے غائب ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا جب تک کہ ڈیو پروسس میں نہیں لے کے گیا تو ایک ایسے چو اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درامت کر کے بندہ لے آئے گا لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں ان کے نیچے جو ان سے ہے وہ ڈیو دو لاکھ کی پنجاب پولیس ہے ان کے اختیار میں بھی ہے ان کے اختیار کے علاوہ جو ان سے ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے زیلی اداروں کے پاس ہے سمپل سٹر کھڑے ہوگئے عدالت میں ڈینائے کرنا ہی ان کی ڈے ون کی ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے جس کو انہوں نے اب تک منٹین کیا ان تمام حالات کے تناظر میں میں پھر بھی جونسہ ہے عرباب اختیار سے جونسہ ہے وہ گزارش کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ چونکہ میں عدالت کے حکم کا جونسہ ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جونسہ ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے عونربل قسم کے آدمی ہیں ہم ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالہ دستی اور آئین کی بالہ دستی پر یقین رکھتے ہیں یہ اپنا رول پلے کریں عدالت کے لہور ہائی کورٹ کے عونربل جج کا آرڈر ہے آرڈر ہے اور وہ تمام اجنسیوں کی حق تک ہے اور آرڈر ویلیڈ ہے ریٹن ہے اوپن ایکسپریسیو ہے اور پبلک کے لیے جو انسہ پبلک دومین میں آ چکا ہوا ہے جس میں تمام اداروں کو کائے